میں اپنے والن کے پاس تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے وہ پہلے بھی میں جب اس کی بات کرتی تو وہ مجھے گصہ بھی کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹی باتوں میں مارتے تھے اب تو یقین ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے اسلام علیکم میں ہوں رانہ اسامہ اور میرے چینل کا نام ہے ریویو پروائیڈر تو کافی دنوں سے ہم ایک ٹوپک کو دیکھ رہے تھے آج ہم اس ٹوپک کو ڈسکس بھی کریں گے اور اس ٹوپک کا نام ہے دعا زہرہ یہ دعا زہرہ اپنے نام تو سنا ہوگا اور یہ جو نام ہے کافی دنوں سے گردش بھی کر رہا ہے تو میں دیکھ رہا تھا اس کو کافی دنوں سے نوٹس بھی کر رہا تھا اور اس چیز کو سب سے زیادہ پبلک جو ہے نا اس کے پیرنٹس نے بنایا ہے سپیشلی دعا زہرہ کے جو والد ہیں مہدی صاحب انہوں نے ٹھیک ہے تو میں نے بھی سوچا کہ آج کیوں نہ اس ٹوپک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور ویڈیو کا پرپس کسی کی بھی دل ازاری کرنا نہیں ہے ویڈیو کا پرپس صرف اور صرف تھوڑا سا لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے ہے کہ کاش یہ ویڈیو دعا زہرہ کے والد تک چلی جائے اور ان کو میرا ایک میسیج پہنچے اور جو میں میسیج انہیں دینا چاہتا ہوں جو میں میسیج انہیں کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ ان تک پہنچے صرف میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو بات ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ دعا زہرہ کے والد صاحب نے جو کہ مہدی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہماری عوام کو کہ نکلو باہر نکلو پروٹسٹ کرو سڑکوں پہ نکلو اور دعا زہرہ کے حق میں نکلو جبکہ دعا زہرہ کی اگر بات کی جائے تو وہ کیا چاہتی ہے اس نے ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ اس نے انٹرویو دیئے اس نے عدالت میں آکے بیان دیئے اس نے ہر جگہ آکے یہی کہا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ٹھیک ہے میں اپنے شوہر جو کہ زہیر احمد ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور یہی میری خوشی ہے تو اس کے پیرنٹس کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ وہ زہیر کے ساتھ خوش ہے اس نے بارہات جگہ آکے کہا کہ میں زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زہیر میرا ہزمنڈ ہے یہاں تک کہ اس نے کئی چینلز پر آکے یہ انٹرویو دیا اور اس کے پیرنٹس نے صرف ایک بات کی کہ نہیں یہ اسے زبردستی انٹرویو دلوایا گیا ہے یہ اسے انجیکشن لگا کے انٹرویو دلوایا گیا ہے یا اسے زبردستی کروائی گئی ہے یا اسے کوئی اس طرح کا تشدد اس پر کیا گیا ہے جو یہ لڑکی اس طرح کا انٹرویو دینے پر مجبور ہوئی ہے میں اپنے والدن کے پاس تو بلکن بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے وہ پہلے بھی میں جب اس کی بات کرتی تو وہ مجھے غصہ بھی کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹی باتوں میں مار دیں گے اب تو یقیناً وہ مجھے جان سے مار دیں گے اس لڑکی نے عدالت میں جا کے کہا اس لڑکی نے چینلز پر آ کے کہا اور آج میں دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی فیمس چینل ہے اس پہ اس نے انٹرویو دیا آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں وہ میں منشن کروں گا ضرور اس ویڈیو کے شروع میں بھی کروں گا اور بیچ میں بھی کروں گا دعا نے کیا کیا کہا اس نے کہا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی نہ ان کے پاس جانا چاہتی ہوں اگر میں ان کے پاس چلی گی تو وہ مجھے مار دیں گے اب میری جو اوڈینس ہے جو مجھے سن رہی ہے اس ٹائم وہ یہ کہے گی کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں مارتے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے پر وہ لڑکی یار گھبرائی ہوئی اس ٹائم وہ نہیں جانا چاہتی اپنے پیرنٹس کے پاس وہ شادی کر چکی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے جو مہدی صاحب ہیں ان کو سمجھنا چاہیے آپ نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیا محنت کی ٹائم ویسٹ کیا ٹھیک ہے جو بھی کیا آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا آپ نے اپنا فرض پورا کیا ٹھیک ہے اس چیز کو ہم لوگ مانتے ہیں اور پورا پاکستان مانتا ہے پر آپ ایک بات غلط کرتے ہیں کہ لاہور کا قانون الگ ہے کراچی کا قانون الگ ہے لاہور والے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کراچی والی کورٹ آپ کے خلاف کرتی ہے آپ کے حق میں اگر رپورٹ آئے تو ٹھیک ہے اگر اس کے حق میں رپورٹ آئے تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے ساری عوام جو آئے نا اس ٹائم پاگل ہوئی ہوئی ہے منٹلی ڈسٹرپ ہوئی ہوئی ہے ساری عوام لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے فیصلہ نکلے اور فیصلہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی دفعہ فیصلہ ہو چکے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے خواند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہ خوش ہے ایک دفعہ نہیں اس نے کئی دفعہ آکے کہہ دیا ہے مہدی صاحب کو سمجھنا چاہیے وہ پیرنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں وہ فادر ہیں وہ اس چیز کو اگر مان لیں جل سے جل مان لیں تو بہتر ہوگا اگر وہ نہیں اس چیز کو اسیپٹ کریں گے تو ان کی ہی بیٹی جس کو وہ بہت پیار کرتے ہیں وہ سوچیں تو صحیح کہ ان کے اس روئیے سے اس پر کیا گزاری ہوگی ٹھیک ہے ان کے اس روئیے سے وہ لڑکی عدالتوں کے چکر کھا رہی ہے اس روئیے سے وہ کبھی کہیں پھر وہ اپلائے کر دیتے ہیں کبھی کسی کورٹ پہ اپلائے کر دیتے ہیں کبھی سوشل میڈیا پہ آکے کہتے ہیں تو دعا انہی کی بیٹی ہے جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اسی لڑکی کو کبھی میڈیکل بورٹس کے سامنے جانا پڑتا ہے کبھی کورٹس کے سامنے جانا پڑتا ہے اتنی سکیورٹی میں جانا پڑتا ہے اب خود سوچیں ایک لڑکی اس طرح کے بندوں میں کس قدر کی پولیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ایک عام لڑکی ہو ٹھیک ہے کسی بھی لڑکی کو لے لیں ٹھیک ہے ایک پولیس والے ہی ہے دو پولیس والوں کے سامنے آجے تو میں کہتا ہوں کیا اس پر گزرتی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کے سامنے سو سو پولیس سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں سو سو افراد ہوتے ہیں اور ہزاروں میڈیا کے پرسنز ہوتے ہیں اور ہزاروں پولیس ہوتی ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا آپ لوگ سمجھ دار ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا بولوں اس کے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے یار اگر اس کے پیرنٹس نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا اس کے پیرنٹس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بیٹی کو بڑا کیا آپ نے اس پہ پیسہ لگایا اس چیز کو ہم مانتے ہیں اور یہ قدرت ہے یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب ہمارا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے بڑا کرتے ہیں اچھی تربیہ دیتے ہیں اچھے سکولز میں بھیجتے ہیں اور ہم اس کی پسند سے شادی بھی کرتے ہیں اگر پسند سے نہ بھی کریں تو وہ آپ کا ہے اب آپ کی بیٹی نے اگر ایک غلطی کر رہی لی ہے تو اسے معاف کر دیں وہ ایک دفعانی دو دفعانی دس دفعہ کہہ چکی ہے آپ ہمیں ایسپٹ کریں ہم آنے کو تیار ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی میں نہیں آؤں گی وہ یہ کہہ رہی آپ ہمیں ایسپٹ تو کریں پاپا وہ یہ نہیں سن رہے وہ کہتے ہیں میں نے زہیر کو اندر کروانا ہے اور اپنی بیٹی کو لے کے جانا ہے گھر میں اب کیسے ہو سکتا اس لڑکی نے نکاح کر لیا اسے بے شک جلد بازی میں کیا ہے جو بھی کیا ہے وہ سولہ سال کی ہے اٹھارہ سال کی ہے جو بھی ہے ہو تو گیا نا پڑ تو لیا تو اب کیا کرنا ہے یار تو اس بارے میں میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا آپ لوگ کومنٹس کریں ٹھیک ہے بتائیں آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں اور جو مہدی صاحب ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ پلیز جو ہونا تھا ہو گیا اب زہیر کو ایسپٹ کر لیں اب اور نہیں تو آپ کی بیٹی اسی طرح سے دالتوں کے چکر کھائے گی اور اس میں آپ کی بھی رسوائی ہے آپ کی بیٹی کی بھی رسوائی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ہی سوچنا پڑے گا ہم تو جسٹ ایک رائے دے سکتی ہیں اس پر اگر آپ فولو کریں تو اچھی بات ہے نہیں فولو کریں گے تو بھی اچھی بات ہے اچھا تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ایک چینل کو دعا زہرہ نے انٹرویو دیا اور جب اس سے رپورٹر نے سوال کیا کہ اب آپ کس کے ساتھ جانا چاہیں گی اب آپ اپنے گھر جانا چاہیں گی یا دارال امان ان کیس زہیر اور آپ کے درمیان علیدگی ہوتی ہے تو آپ کہاں پہ جائیں گی والدین کے ساتھ جائیں گی یا دارال امان جائیں گی میں اپنے والدین کے پاس تو بلکل بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے تو دعا نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر تو بلکل نہیں جانا چاہوں گی زہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور یہ سوال کا جواب جب اس نے دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اگر آپ نے دیکھے ہوں تو اور یہ بہت ہی جب چوز کرنا پڑے نا انسان کو یہ وہ لمحہ صرف وہی برداشت کر سکتا ہے یا وہی بیان کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ گزرا ہوا ہو چوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بات ایک اور میرا پیغام ہے یہ جو ہے دوازارہ کے والد جو ہیں ان کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے لڑکے کراچی سندھ کی لڑکیوں کو بہکا کر پنجاب لے کر آتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے پنجاب کے لوگ بہت اچھے ہیں پنجاب کے لوگ بلکل اس طرح کے نہیں ہیں ہاں محبت آپ کو پتا ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے ان لوگوں کی فرنڈشپ ہوئی اب میں یہ نہیں کہوں گا کراچی کے لوگ ایسے ہیں یہ پنجاب کے لوگ ایسے ہیں ہماری یہ تو بلکل بھی بحث نہیں ہے اور آپ نے ایک اور غلط بات کی آپ نے یہ کہا کہ کراچی کا قانون اٹھارہ سال کی حد مقرر کرتا ہے اور پنجاب کا قانون جو ہے سولہ سال کی حد مقرر کرتا ہے یہ بھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے یہ بھی غلط تھا میں آپ کو یہ بھی کہہوں گا کہ آپ اس طرح سے قوموں کو مت بانٹیں اس طرح سے قوموں کو مت بانٹیں ہم سب پاکستانی ہیں یہ جو آپ کی بیٹی نے کیا تھی تو آپ بھی کی بیٹی نا جو بھی اس نے کیا یہ کوئی امریکہ کی سازش تو نہیں تھی اچھا اب بھی آخر میں میں پیغام دینا چاہوں گا میدی صاحب کو کہ میدی صاحب جو ہونا تھا ہو گیا ٹھیک ہے دعا آپ کی بیٹی ہے اور ذہیر جو ہے آپ کا دماد ہے اب اسپٹ کر لیں اسے اور کچھ نہیں ہو سکتا مزید اپنی بیٹی کو ٹینشن سے بچائیے مزید اسے خجل خوار ہونے سے بچائیے اور اسپٹ کر لیجئے یہی ہماری آپ سے گزارش ہے سوچئے کہ اس بارے میں اب آپ مانیں یا نہ مانیں جو ہونا تھا وہ تو ہو چکے ٹھیک ہے اب دعا آپ کی بیٹی ہے یہ چیز تو آپ مانتے ہی مانتے ہیں اور اسی کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب ذہیر آپ کا دماد بن چکے دعا اس کے ساتھ جا کے رہ بھی لی نگاہ بھی ہو گیا ہر ایک چیز ہو گئی اب مان لیں اسے اب مزید عبدالتوں نے بھی اس چیز کو ایسپٹ کی ہے دعا کے بیان کو ایسپٹ کی ہے اس نے جہاں جہاں بیان ابھی تک دے رہی ہے آج اس نے وزیر اعظم وزیر اعلا سندھ وزیر اعلا پنجاب جو ہیں ان سے گزارش کی ہے کہ آپ مجھے بچائیں ٹھیک ہے میرے ساتھ نانصافی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ اور مزید کیا کرے مجھے یہ بتائیں اس چیز کے بارے میں صرف آپ بھی کو سوچنا چاہیے مہدی صاحب ٹھیک ہے آپ نہیں سوچیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کے کوئی اور سوچ سکتا ہے تو آخر میں میں اب کرتا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ تو خیال رکھئے گا آپ اپنا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ